بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رول سکھے تھے کہ ایکویشن میں اگر پلس کی سائن انوال ہو جائے تو مائنس کرنا ہے مائنس کی سائن انوال ہو جائے تو پلس کرنا ہے ملٹیپلائی کی سائن انوال ہو جائے تو ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کی سائن انوال ہو جائے تو ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آج ہم نیکس کوئیشن کی طرف بڑھیں گے نیکس کوئیشن کو سولف کریں گے لیکن اس دن ہم نے سیکھا تھا step by step solve کرنا لیکن آج کے question چونکہ long ہے تو اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ direct کس طریقے سے solve کیا جاتا ہے تو آئیے start کرتے ہیں 6x minus 4 upon 2x plus 2 equal to 2 Dear students 2x plus 2 جو ہے یہاں divide ہو رہا ہے تو اس پورے number کو ہم وہاں پر جا کر کیا کر دیں گے divide ہے تو multiply ہو جائے گا کس طریقے سے 6x minus 4 equal to 2 multiply کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں bracket کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں 2x plus 2 اس کو as a ڈیز اتار دیں گے 2 کو اس whole bracket کے ساتھ multiply کرنا ہے 2 to the 4 x کا x plus 2 to the 4 ٹھیک ہے students اب دیکھیں یہاں پر ہمیں چکے x کی value چاہیے تو 4x plus ہو رہا ہے left hand side پر direct کیا کر دیں گے minus کر دیں گے minus 4 right hand side پر direct plus کر دیں گے کیسے یہ plus ہے یہاں minus 4x اس کو as a ڈیز اتار دیا minus 4 ہے right hand side پر جا کر plus 4 ہو جائے گا تو 6x میں سے 4x minus کیا 2x 4 اور 4 کو آپس میں plus کیا 8 unknown کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو کیا کریں گے right hand side پر divide کر دیں گے 2 ones are 2 2 fours are 8 تو x کی value ہمارے پاس آگئی 4 ٹھیک ہے students next question دیکھتے ہیں 14 x upon 2 plus 4 equal to x minus 1 upon 3 x upon 2 plus 4 equal to x minus 1 upon 3 ٹھیک ہے students تو اب ہم نے کیا کرنا ہے 4 ہے denominator پہ کچھ نہیں ہے تو ہم نے لکھ دینا ہے 1 equal to x denominator پہ کچھ نہیں ہے تو ہم نے لکھ دینا ہے 1 minus 1 upon 3 ٹھیک ہے 2 اور 1 کا جو ہے وہ ہم نے LCM لینا ہے کیوں لینا ہے fraction کے درمیان plus یا minus کی sign involve ہو جائے تو پھر denominator کا LCM لیا جاتا ہے 2 اور 1 کا LCM لیں گے تو 2 آئے گا 2 کو کتنا time پڑھیں 2 آئے گا 1 time 1 کو کتنا time پڑھیں 2 آئے گا 2 time تو 1 کو x سے multiply کریں گے x 1 x آئے گا 1 کو show نہیں کرنا 4 کو 2 time پڑھنا ہے تو کتنا آئے گا 8 اسی طریقے سے fraction کے درمیان plus یا minus آجا ہے تو LCM لیتے ہیں 1 قدبل کہاں تک پڑھیں 3 آئے گا 3 time 3 قدبل کہاں تک پڑھیں 3 آئے گا 1 time 3 کو x سے multiply کریں گے تو 3 x minus 1 1 1 ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے students تو یہاں وہی equation میں وہی صورتحال ہو گئی ہمارے پاس کہ یہ 24 plus ہے وہاں جا کر minus کر دیں گے minus 2 کو exit اتارا یہ plus 24 ہے minus 24 ہو جائے گا 6 x یہاں plus ہے left hand side پر جا کر minus ہو جائے گا plus minus minus 6 x میں سے 3 x minus کیا تو 3 x ہو جائے گا 6 بڑھا ہے minus کی sign minus minus plus 26 24 بڑھا ہے minus کی sign unknown کے ساتھ multiply ہو رہا ہے وہاں جا کر divide ہو جائے گا تو x equal to minus 26 upon minus 3 ٹھیک ہے جی minus سے minus cancel ہو گیا یعنی minus minus plus اور یہ ہمارے پاس 26 upon 3 final answer آ گیا یہ improper fraction ہے mix fraction میں بھی convert کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے students cross cross multiplication کرنی ہے کیا کرنی ہے cross multiplication by cross multiplication ٹھیک ٹھیک ہے students کیا method ہوگا 5x minus 4 divide ہو رہا ہے multiply کریں x plus 6 8 divide ہو رہا ہے right hand side 11 اور 12 تو آپ نے اس کو ان تینوں question کو خود try کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اور اگر پھر بھی کوئی problem ہوتی ہے تو آپ وٹس اپ کے ذریعے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ